بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سابق چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جوید اقبال کی ایک ویڈیو کا بڑا چرچہ تھا اور طیبہ گل نامی ایک خاتون تھی جس نے سابق چیرمن نیب کے لوا ڈی جی نیب شداد سلیم کے اوپر بھی جنسی حرازگی کا الزام لگایا تھا اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی چیرمن گوئیاں ہوتی رہی قومی میڈیا نے بھی اس کو بہت اجاگر کیا لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اس ویڈیو سکینڈل سے جو سب سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے یعنی کہ اس ویڈیو سکینڈل کا جو بینیفیشری تھا وہ عمران خان تھے جو سابق وزیراعظم تھے پاکستان کے ان کی نیب میں انکواریاں تھی لیکن وہ جیسے ہی وہ ویڈیو ان تک پہنچتی ہے تیبہ گل ان کو ویڈیو پہنچاتی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف جو نیب کی انکواریاں تھی وہ بند ہو جاتی ہیں لیکن اس حوالے سے جو شہداد سلیم ہے انہوں نے بھی اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ان کو پی ای سی کی کمیٹی میں طلب کیا جا رہا ہے اور دوسری جنیب آج اسلام آدھائی کورٹ میں سواد تھی تو تیبہ گل بھی فریق بننے کے لیے اسلام آدھائی کورٹ پہنچ کے اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور اس میں عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے جو عدالتِ آلیا تھے انہوں نے یہ استفسار کیا تھا کہ آپ اس کیس میں متاثرہ فریق کیسے بن سکتی ہیں آپ نے تو آل ای ڈی پی ای سی نے درخواست دیا آپ وہاں پہ فریق ہیں لیکن تیبہ گل کی درخواست کے اوپر فریقین کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اور اسلام آدھائی کورٹ میں تیبہ گل نے جو میڈیا سے گفتگو کیا کی پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو ڈی جی نیب لہور ہیں انہوں نے تیبہ گل کے اوپر نینے الزامات لگائیں ہیں اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے کہ تیبہ گل جو دوسروں کو بلیک میل کرتی تھی وہ خود ایک بہت بڑی بلیک میلر نکلی ہے یہ میں نہیں کہتا بلکہ ڈی جی نیب جو ہیں وہ کہتے ہیں لیکن تیبہ گل کی اسلام آدھائی کورٹ میں کیا ہمارے سے گفتگوی وہ آپ کو سنواتے ہیں جی بالکل اس میں میں پارٹی بننے کے لیے میں نے اپلیویشن ان پریڈمنٹ کی فائل کی تھی اور وہ اس میں آج نوٹسز ہو گئے اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینٹ کریں گے اور میں اس کو انٹر کی ہے وہ اس کو لڑوں گے انشاءاللہ میرے پاس ہر چیز کے پروف ہیں ثبوت ہیں اور میں اس کو ثابت کروں گی جی تو ناظرین یہ آپ نے گفتگو سنی اب آتے ہیں کیونکہ آج پی اے سی کی کمیٹی تھی اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ڈی جی نیب جو لہور تھے شہداد سلیم مو بھی پیش ہوئے تھے لیکن انہوں نے جو گفتگو گی وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ اور انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ تیبہ گل خود ایک بلیک میلر ہے ایک دھندے والی ہے اور اس کے خلاف کئی مقدمات درجہ لہور کے تمام تھانوں میں اور جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کو شاید یاد ہو کے نہ یاد ہو وہ آڈیو کے حوالے سے بھی جو ڈی جی نیب ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ کہا ڈی جی نیب جو ہیں انہوں نے آج پارلیمنٹ میں جو پی اے سی کی کمیٹی کے بعد جو میڈیا سے گفتگو ہوئی آپ کو سنواتے ہیں کہ جو تیبہ گل کو ایک ایسی خاتون ایک بلکل پاک خاتون پیش کیا جا رہا تھا اس کے چہرے سے جو پردہ چاہ کیا ہے ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے وہ اس مطلق کیا فرماتے ہیں پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں پھر آپ کو بینی فیشری کا میں نے بتا دیا ہے کہ اس ویڈیو کا سب سے بڑا بینی فیشری عمران خان تھا جنہوں نے اپنے تمام جو ان کی انکوائریاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ تیبہ گل کے کرتوتوں سے نیب حکام خود پردے اٹھا رہی ہے اور پی اے سی کمیٹی میں جس طرح کی ڈی بیڈ ہوتی گئی وہ آپ قومی میڈیا میں بھی آپ کو پتا ہے لیکن جو ڈی جی نیب لہور ہیں سلیم شہزاد انہوں نے تیبہ گل کے مطلق کیا کہا آپ وہ بھی سن لیجئے تیبہ گل نے خاتون ہونے کا فائدہ اٹھایا اور رہ پر اور آپ پر حرازگی کے نظامات لگائے کیا بطور ڈی جی آپ بھی تیبہ گل پر حرازگی کے نظامات لگائیں میں نے دیکھیں ابھی یہ پی اے سی چیئرمن کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ جہاں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ خاتون کی حرازگی نہیں ہونی چاہیے لیکن میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میڈیا کے ذریعے بتائیں کہ مردوں کی حرازگی بھی نہیں ہونی چاہیے اس وقت ملک کے اندر نظام الٹا ہو گیا ہے مردوں کی زیادہ حرازگی ہو رہی ہے بنسبت عورتوں کے مرد زیادہ مظلوم ہے اس وقت ملک میں آپ بھی مرد ہیں سارے آپ بتانا چاہیں یا نہ بتانا چاہیں جاوید اکبال صاحب بھی میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے سٹوریاں سنانا اور پورا دو ہفتے کے لیے میڈیا نے جس طریقے سے اس کو مادر وطن بنایا ہوا تھا حاتمہ جناب بنایا ہوا تھا آپ نے کبھی دیکھے اس کے تیس چالیس جو ہیں اس کے اوپر ایف ایئرے درجے کس چیز جانا ہے جس کے اندر اس کے ایف ایئرے درج نہیں ہے فراد دوکا دو نمبری چیک باؤنس بیک دنیا جہان کی غلازتیں لیکن ایک اور لاؤس بھی یوز کیا دھندے کا دھندہ بھی ہے اس کا وہ لوگوں سے پیسے کرتی کرتی ہے سر اس کے باوجود کے حراز میں جائز ہے اس عورت کی بھلے وہ دھندہ بھی کرتی ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں سر میں آپ سوال کر رہا ہوں کہ میں اپنا جواب آپ کو دے رہا ہوں میں کسی اور جواب سے ایک آوڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں وضعہ کیجئے ہاں آوڈیو ریکارڈنگ جو ہے کون سی آوڈیو ریکارڈنگ پلے کی گئی تھی پی ایسی میٹنگ میں اس آوڈیو ریکارڈنگ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس آوڈیو آواز سن لیتے ہیں کیا آواز ہے لگاؤں میں آوڈیو اس آوڈیو ریکارڈنگ سے فون کر رہی ہے کہ سر وہ میرے جو ملزمانے آپ اسے پکڑتے نہیں ہیں تو سر آگے سے کہہ رہے ہیں اوہ بھائی جب تک یہ درخواستیں اتنی زیادہ نہیں ہو جاتی ہم ایسے نہیں کر سکتے اور وہ کہہ رہی ہے کہ سر نہیں دیکھیں یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں تو میں نے کہا آپ لیا ہے اچھا سر آپ ایڈ دے دیں ہم نے کہا ہم ایڈ دے دیتے ہیں اب مجھے بتائیں اس پوری فل سٹاپ اس پوری بات کے اندر یہ بات ہے دوزار اٹھارہ کی اب تیبہ گل جس وقت ریسٹ ہوئی ہے یہ دوزار انیس کا اور کیس ہے یہ اور کیس ہے آپ اس عورت کی یہاں سے ہائی ہنڈینڈس دیکھیں کہ یہ وٹس ایپ پہ ڈی جی نیپ سے بات کر رہی ہے اور اس کو ریکارڈ کر رہی ہے اور دوزار اٹھارہ کی ریکارڈنگ آئچ پانچ سال بعد یہاں لے کے آگے میں تو خود سوچنے پڑ گیا کہ یہ کون سی بات ہے میرے پاس تو سینکڑو فون آتی ہیں میں تو لوگوں کے جو ٹیلی فون آتے ہیں اس کو فوراں ریسپونس پیک جس کا ٹینڈ نہیں کرتا کہ پتہ نہیں بچا رہے گا کیا مسئلہ ہوگا یہ گنتصر سی بات یہ بتا دے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام آباد سے جب لاہور شفٹ کیا گیا میری انتہائی تصیب میری انتہائی ہاں کیا گیا سنے پوری سوال سنے سرک سوال میں نے آپ کا میڈیا پچھلے ابتے سارا سنا میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں جواب سن لیں اگر آپ تائم بچانا ہے باقی آپ کرنا چاہتے ہیں جو عورتیں ساتھ ہیں ایک انام سبا ہے ایک انام آمنہ ہے یہ کاغذ میرے پاس ہے یہ مجھ سے کاپی لے لیں دونوں لیڈی کاؤسٹیبل لاہور سے گئیں اس کو پکڑنے کے لیے رات دو بجے انہوں نے قرال تھانے کے اندر اس کو اریسٹ کیا اریسٹ کرنے کے بعد صبح سات بجے یہ وہاں لاہور پہنچی اور تین چار گھنٹے کے بعد یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ چلی گئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب نے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرڈر پڑے ہیں یہ میں اسے فائل لے لیں آرڈر پڑے ہیں یہ کہہ رہی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا اچھا عورت ہے عورت ہے تم ایسے کرو جوڈیشل چلی جاؤ اور جو مرد ہے یہ نیپ کے پاس چلا جائے یہ دو گھنٹے کے پاس سیدھی جوڈیشل چلی گئی دوبارہ دفتری نہیں آئی اور جوڈیشل جاگی اس نے کیا کیا یہ لکھے لیٹر پریزن والوں کا لیٹر لگا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کوئی حراسپینڈ نہیں ہوئی میرے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے کچھ بھی نہیں کہا گیا اور میں بلکل ٹھیک ہوں میرا میڈیکل بھی نہ کیا جائے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پریزن کے اندر زبردستی کیا گیا ہے ہر جگہ زبردستی اور یہ پڑے مسماتہ تیبہ گل سر آدھر ٹائیے گا بلکل ٹھیک پڑھ پڑھ تو دونہ پھر اٹھا لیتا ہے مسماتہ تیبہ گل بلکل ٹھیک تھاگ ہے میڈیکل ریپورٹ وغیرہ سب ٹھیک ہوں میں میڈیکل نہیں کراؤں گی تیبہ گل سولہ جنوری دوزار انی اے بشمول انگوٹھا اے لو یہ جیل میں جا کے کہہ رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کی بھی کاپی کریں آپ یہ جیل حکام نے عدالت میں جمع کر رہے ہیں فوٹو لیں اس کی فوٹو لیں جلدی سے لیں فوٹو لیں فوٹو سیبہ گل کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کرنے کا کوئی حدہ رکھتی ہے یہ دیکھو سو شی واز آلسو اگزامنڈ بائی وومن میڈیکل آفیسر شی ڈیڈ نوٹ کمپلینٹ سیکشوال حراؤسمنٹ بیفور وومن میڈیکل آفیسر دیپٹی سپرٹینڈ جیڈیشل اور لیڈی ڈیپٹی سپرٹینڈنٹ آج سے چار سال پہلے اگز پریزن کون وومن میڈیکل آفیسر سینٹر جیڈ لاہور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی میں ٹھیک ہو مجھے کچھ نہیں ہوا کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں آپ نے سٹوریاں اس کی سن لی ہیں اس کے اوپر پینتی سے چالی ایف آئی آریاں پنجاب کے اندر فرار دھندے کی یہ لوگوں کے خلاف یا پھر میں ایٹی جی نیب لاہور پھر ایک آفیسر اپنی کے سٹڈی بھی تھی انہیں الزام لگایا کہ ان کے باتروم میں بھی آپ نے کیمرے لگائے ہوئی کسی کے باتروم میں کبھی کیمرہ نہیں لگایا میں نے ایون تمام صحافیوں کو لاہور کے جیل کی وہ بقاعدہ وہاں پہ میں نے سروے کروایا تھا وہاں پہ ایک تار ویسے کوئی نکلی ہوئی تھی تاک انہوں نے کہا وہ کیمرہ بس اس پہ وہ باتروم میں کیمرہ دماغ خراب ہے اور ان بوڑے آدمی دماغ آپ کوئی ہوش سوچ کی بات ہے کوئی انسانیت ہے کسی کے اندر اتنا گرگیوں میں سب لوگ یہاں پہ نیب لاہور میں آپ آئیں آپ پوچھ لیں سب سے پہلے چائے کعوہ تھنڈا پانی کمپلیمنٹری سب دیتے عزت کے لیے ہم تو لوگوں کی ریسپیکٹ کے علاوہ بات ہی کچھ نہیں کرتے تھے وہاں پہ صاحب جی وہ غریب باتیں کرتے ہیں شہزا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ آپ بھی چیرمنٹ نیب نے بھی بڑا اہل ایک دفعہ علیم خان صاحب نے بات کی تھی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوال 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 آپ کیا حساس کرتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں کون صاحب کے ساتھ انتیازی صلوق پارلیمنٹ یا فبریکا انتیازی طرح سے یہ وہ چیرمنٹ صاحب بتائیں گے تو ناظرین یہ آپ نے گفتگو سنی اب آہستہ آہستہ بہت سے پردے بھی چاک ہوں گے بہت سے بھی جو شریف چہریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ تیبہ گل جسے سابق چیرمنٹ کو اوپر الزام لگایا وہ تو ویڈیو تھے پھر سابق جو ڈی جی تھے ابھی وہ لہور کے ڈی جی ہیں اس ٹرم کے پی کے ڈی جی تھے ان کے اوپر بھی ترہ ترہ کے الزامات لگائے لیکن انہوں نے تیبہ گل کے چہرے سے جو شرافت کا پڑھتا تھا اس کو چاک چاک کر دیا ابھی مزید اس میں اور بھی بہت سے اہم انکشافات مقدمات بتائے جا رہے ہیں اور یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے تیبہ گل خود ایک دھندے والی ہے وہ میں نے نہیں کہا بلکہ ڈی جی نیب سلیم شہزاد کا بہت سی اور بھی ایسی بھی سٹوری سامنے آنی ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ تیبہ گل بیسیکلی کس کے ہاتھوں کھیلتی رہی اور کیا کیا کام لیتی رہی کیونکہ یہ خود کے مقدمات میں ملویس تھی اب دیکھتے ہیں کہ پی ای سی کی کیمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے اسلام آج ہی کوڑ میں جو درخواست دائر ہوئی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوگا اور کیا نیب حکام تیبہ گل کے خلاف بھی کوئی کاروائی کریں گے کہ نہیں اگلے پروکرام تھا کے لئے اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ